سبھی کسان بھائیوں کو رام رام میں دلے تھاکورو آپ کو آپ کے اپنے چینل دا گریڈ فارمر پر سبھی کسان بھائیوں کا ہر دیکھ سواکت کرتا ہوں اس وقت ہے ہم گاؤں چلے وال آبادی تصیل ٹوہانہ جلہ فتح آباد ہریانہ بھارت میں اور یہاں پر جو کسان ہیں دیدار سنگھ جی ان کے خیت میں جو یہ ایک دوائی کا امبریبہ جو ایپ ایم سی کمپنی کی دوائی ہے اس کا ڈیمو پلوٹ لگایا گیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے توہانہ بونہ اس چھیتر کے سبھی ڈیلر آئے ہوئے ہیں اور کسان بھی آئے ہوئے ہیں کہ اس نے گولی ڈنڈے کی یہ دوائی ہے گولی ڈنڈا سماپت کرنے کی تو دیکھنے کے لیے آئے دیکھئے کیسے ہری بری فصل ہے اور اس نے گولی ڈنڈے کا بالکل شرب ناس کر دیا ہے بہت ہی بڑیا یہ ہے بلکل سو پرتیشت یہ جو ڈیمو پلوٹ لگایا گیا تھا امبریبہ اس میں سفر رہی ہے اور اس دوائی کو جلدی ایپ ایم سی کمپنی لانچ کرے گی اور ایپ ایم سی کمپنی سے ایریا منیجر منیش اروڑا جی ایم آئی دویندر سنگھ جی ایم ڈیو گرویندر سنگھ جی سکدیب سنگھ جی سلیم سنجیب جی یہ سبھی ادھکاری بھی آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے کسانوں سے بے جو یہاں کے ڈیلر ہیں دوائی کے ان سے سبھی سے بات چیت کی ہے اور ڈیمو میں یہ دوائی بلکل سفر گوشت کی گئی ہے تو دیکھئے ہمارا ویڈیو ایپ ایم سی کمپنی کی طرف سے آئیو جی ایم ریوہ کی پلوٹ میں آپ نے ویڈیٹ کیا دہت بہت دنے واد آپ لوگوں کا میں منیش اروڑا ایپ ایم سی کمپنی میں ایج ایریا سیلس مینیجر کی پت پر کاری رہت ہوں اور آج جو جو یہاں اکٹھا ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ اکٹھا ہونے کا کیا کارن ہے کہ جو گےہوں کی فصل میں کھرپتوار والی سمتیاں کئی پر کیا ہوتا ہے کہ دکاندار کو کئی چیزوں کا انباب ہوتا ہے اور کچھ چیزوں کا انباب نہیں ہوتا ہے لیکن آپ لوگ کسانوں پر ڈریکٹلی جڑے ہوئے ہو تو ہمارا بھی ایک کرتب ہے بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو جو گےہوں کی فصل میں کھرپتوار سبندی سمتیاں اس کے بارے میں ہم آپ کو سنکشے پہ بتائیں میں نے دیکھا ہے کہ کئی باری کسان بجار میں جاتا ہے دکانداروں سے ہی 80-90% تک رائے لیتا ہے کہ بتاؤ میرے کو مطلب دکاندار سے پوچھتا ہے کہ میرے کو کون سی دوائی کا استعمال کرنا چاہیے تو آج کا جو ہمارا ایک مکھ ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک دوائی FMC کمپنی نومبر کے مہینے میں آپ کے بیچ میں لانے والی ہے اس کا پرچار کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ گیوں کی فصل میں کون کون سی خرپتوار کی سمسیا رہتی ہے اور وہ خرپتوار دکھتی کہتی ہے اس کے بارے میں ایک جانکاری دینا ہے کئی باری کیا ہوتا ہے کہ گولیڈنڈا جب تک سٹا نہیں نکال لیتا سب تک ہمیں پتہ ہی لگتا کہ گولیڈنڈا کس طرح دکھتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جب اپنی کنک کی فصل چھوٹی ہوتی ہے اس وقت پر اگر کولیڈنڈے کا جماع ہوتا ہے اپنی فصل میں تو وہ بلکل کنک کی فصل کی طرح ہی دکھائی دیتا ہے تو جب تک اپنے کو اس طرح کی جانکاری نہیں ہوگی تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کسان کو سہی طرح کی تلاہ نہیں دے سکتے تو آج جو آنے کا مدہ ہے وہ آپ کو گےوں میں خرپتوار سبندی دکھتوں کا سمادھان کے بارے میں بتانا ہے اور ساتھ کی ساتھ گےوں میں جو FMC کمپنی کا ایک نیا اتفاد آنے جا رہا ہے اس کے بارے میں ایک سنکشیپ میں جانکاری دینی ہے تو میں آپ لوگوں سے نیویدن کرنا چاہوں گا کہ اپنے یہاں بیٹھ کے اس دوائی کے گنگان کے بارے میں کچھ بھی نہیں دنیں گے آپ لوگ میرے ساتھ میں اس فیلڈ میں ویجٹ کریں گے اور خود چیک کریں گے کہ اس میں جو FMC کمپنی کی ایک ایمبریوہ جو نئی دوائی 2023 میں لانچ ہونے والی ہے اس کا جو ڈیمو لگایا ہے اس کا کیا اثر اس خیت میں دیکھنے کو ملا ہے وہیں جا کے اپنے ڈسکس کریں گے کہ ایمبریوہ دوائی کا استعمال کرتے وقت کن کن باتوں کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے جب اپنے کو فارمر کا یہ دوائی اگلے سال دیں گے تو ہمیں کن کن باتوں کا دھیان رکھنا ہے اور سات کی ساتھ کن کن باتوں کا خیال رکھنا ہے کیونکہ اگر اس دوائی کا صحیح سمیہ پر پیوگ نہیں ہوا تو اس دوائی کے آپ کو اتنے پرنام دیکھنے کو نہیں ملیں گے تو اس فیلڈ میں آپ کو شاید دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اپنے وہیں اس فیلڈ میں چلتے ہیں وہیں اس کے بارے میں دوائی کے بارے میں چیک کرتے ہیں کہ کتنے ریجلٹ آئے ہمارے بیچ میں وہ فارمر بھی موجود تو ان سے بھی ہم تھوڑا ڈسکت کریں گے آج 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 موسیقی 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 خیت میں جیسے ٹرائل لگا ہوا ہے پہلے وہ فارمر بتائیں گی کہ انہوں نے شروع سے لے کر لاشت تک اس کا کیسے ارزل دیکھا ہے ان کو کیا اس میں سائیڈ فیکٹ لگی ہیں کن کی اوپر کیسے اس نے اثر کرا وہ آپ کو ساری جانکاری دے دیں گے اس کے بعد میں شروع سے لے کر لاشت تک جیسے جیسے پروڈکٹ کام کرتا ہے آنے والے جو گلینڈا ہوگا جو پانی لگنے کے بعد اس کو کیسے مارے گا جہاں جیسے پہلے والے کو اس نے کیسے کنٹرول کرا وہ سب کچھ میں بتا دوں گا تو سر ایک بار آپ کنٹینیو بت کریں جو اپنی میٹنگ ہے آپ اس کے بار میں جیسے آپ نے ہندی انگلیش پنجابی جو بھی آپ کو لینگویج آتی ہے سب میں بتا تو سب کو سمجھا دے گی جی وہ جس میں بھی آپ بتانا چاہو جس میں آپ کو سنتوشتی آپ پروپر جس لینگویج میں بتا سکتے جس میں بتا ہوا ٹھیک ہے ساریانو نمسکار سسریگال جی جنے بھی آئے بہت بہت تانبادی ایک گلینڈا دی سب میں جس وقت کتی نا دوسر تیسرے دن ریجالت شروع کرتا دینا کہ تو یہ نگا مارو کوئی بھی دانا نہیں میرے سا بلکل سیٹی پائی سو پرسنٹ مجھے دار ریجالت میڑیا جی کوئی دانا نہیں ریا کوئی کچھ نہیں ریا لیکن کنک سپرے کرن دے با دو تن دن پہلے موڑکے پانی لاننا پھر گروہ تو بہت بہت بہتیا ہوگی سامنے ہی ہے کوئی فرق نہیں ہے بلکل سائی رجالت نکلے پہلے تھا گلینڈا رکھے تو اس میں گلینڈا بہت ہی گا میرا ہی گلینڈا سی گا لیکن جد سپرے کرتی ایک ہفتے دے با دن پہلے پانی لائے پانی لائے جو بھی سائی سزانے ہیں جس ہم کے بھی کمیہ سانتا بھی کمیہ دیکھتا کننے پرسینٹاں میں ہٹر پرسینٹ دے گا لیکن پانی کٹنے لگا دیا پانی پانی لائے پانی تو پہلے کری یا بعد میں گیا اور دہی دوے پانی لائے پانی لائے پانی لائے پانچے دنا لیکن پھر پہلے ریجالت آیا چلو جی ٹھیک ہے جی بولو جی بہت کتنے آوازی ہرے ہیں تو بہت بہت میرے بننی جا بھگی سر پہلے تو جو امبریوہ پرڈکٹ ایف ایم سی اگلے نیسٹ دو ایر تیس میں نیسٹ سیجن جو ویٹ کائے گا وہاں لانچ کرنے جا رہی ہے تو اسی امبریوہ کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے اگر کسی اور پرڈکٹ کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہو تو آپ بعد میں پوچھ لے نا ابھی جو اپنی دس سے پندرہ میں چرچہ رہے گی وہ اسی امبریوہ کے بارے میں ہی رہے گی جو پرڈکٹ گلی ڈنڈے کے اوپر ہی صرف ریکومنڈیشن ہے اور ویٹ کروپ کے اوپر ہے اس کے علاوہ کسی انیہ کروپ کے اوپر ریکومنڈیشن اس کی نہیں ہے صرف only ویٹ کے اوپر ہے تو میں آپ کا دبارت سواگت کرتا ہوں سب سے پہلے تو جو امبریوہ ہے وہ جہاں اس ایریا میں لگا ہمارے پاس دس مرلے ہیں اس میں گلی ڈنڈے کی فارمر نے لگ سپریے کری ہے آپ کو گلی ڈنڈا دکھ رہا ہوگا جی اس میں ہم نے ان کو منہ کر رہا تھا بھی اس میں کوئی سپریے نہیں کرنا انہوں نے گلتی سے اس کے اوپر بھی کر دی کیونکہ اس کے اوپر ویچے ہم نے آپ کو صرف دکھانے کے لیے رکھا تھا بھی اس میں اتنا گلی ڈنڈا تھا باقی ادھر جو 100 سکویر میٹر کا پلوٹ چھوڑا ہوا ہے UTC جس کے اوپر وہ بیندر بھی لگا ہے UTC کا اس میں کوئی سپریے نہیں گیا ہوا وہاں UTC آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پیچھے بھی ایک پلوٹ ہے جس میں فارمر پریکٹیس نے خود دنوں نے جو سپریے کر رہا ہے اس میں گلی ڈنڈا آپ چیک کر سکتے ہو جی اگر آپ نے کہیں سوچ رہے ہو بھی 200 سکویر میٹر ایڈیا نہیں ہے تو ہمارے پاس پیٹا انچی ٹیپ لے کر آپ اس کو منھ سکتے ہو جی پورا ایک ایک انچی ٹیپ سے منھ کر اس کی دوائی کتنی ہے سب کچھ ہمارے پاس نوٹ ہے میں کہتا کتنے دن پر اس کا سپریے ہوئے وہ سارے ہی ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ کو اگر چاہیے کسی کو تو وہ بھی دے دیں گے تو میں سب سے پہلے جو اس کا سپریے جائے گا وہ کور سے ایک دن پہلے کرنے ہیں جیسے سپوج کر لو آج آپ کی کنک کی جو سٹیج ہونی چاہیے وہ 25 سے 30 دن کی ہونی چاہیے اگر کنک کی سٹیج ہے کنک کی بجائی ہوئی 25 سے 30 دن ہو جانے چاہیے اس کے بعد آپ اس کا سپریے کر سکتے ہو اور کرنا کب ہے کور سے ایک دن پہلے اگر کور سے اب آپ کے مند میں سوال آتا کہ آتا ہوگا جیسے ہم نے سپریے کر دیا کل پانی کی باری نہ آئی جہاں برسات ہوگی مند میں اپنے جیمیدار ہو آپ بھی سبی کے مند میں سوال آتا ہے کہ اگر پانی لیٹ لگ گیا ایک جان دو دن آپ کر سکتے ہو جیسے انہوں نے بھی ایک جان دو دن اوپر کر دیئے تھے 24 گھنٹے کے کمپنی کنڈیشن دیتی ہے 24 گھنٹے کے اندر اندر اس میں پانی لگنا چاہیے کیونکہ پانی 24 گھنٹے کے بعد ہی کیوں لگنا چاہیے سپوچ کر لو جیسے 25 سے 30 دن کی کنک ہے اس میں گلی ڈنڈا ہوا ہے کچھ جمینیں ہیں جس میں جب آپ بجائی کرتے ہیں کچھ جمینیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پانی لگنے کے بعد گلی ڈنڈا ہوتا ہے جہاں پانی لگنے کے بعد گلی ڈنڈا ہوتا ہے جہاں گلی ڈنڈا ہوتا ہے جہاں پانی لگنے کے بعد اس کو نمی چاہیے ہوتی ہے وہ نمی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو جو پانی لگنا 24 گھنٹے کے بعد پہلے جو گلی ڈنڈا ہوا ہے اس کے اوپر تو وہ دوائی چلے گی اس نے اس کو ختم کر دیا پانی لگنے کے بعد پانی لگنے کے بعد گلی ڈنڈا آئے گا اس لئے پانی لگایا جاتا ہے پانی جیسے آپ یوریا نمی میں ہی یوریا وہ کیمیکل جمین میں لیز ہوتا ہے جہاں جب وہ پانی لگنے کے بعد پانی لگنے کے بعد مینے کے اوپر سٹھا آتا ہے اس میں دس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک سید ہوتا ہے اگر نیٹ میں آپ نے اس کی دیٹیل پڑھنی ہو فلایریس مینر بھولا جاتا ہے اس میں جو سید آتا ہے ایک باری میں وہ دس ہزار سے لے کر تیس ہزار تک ہوتا ہے تو اگر وہ اپنے خیت میں 200 بھوٹے بھی رہ گے تو وہ سید تو جرمینیٹ ہوئے گا تو وہ سید جرمینیٹ ہوئے گا جمین کے اوپر پڑھنا چاہیے پڑھا پانی کی وجہ سے وہ جرمینیٹ ہو رہا ہے لیکن اس کے اوپر آپ نے مریوہ کا سپری کر دیا تو وہ جو سیکنڈ فلس پانی لگنے کے بعد وہ اس کو اگڑے سے کنٹرول کرے گا اگڑے نہیں دے گا اس لیے جو کنڈیشن ہے 24 گھنٹے والی وہ آپ کے سیکنڈ فلس کو روکنے کے لیے لگائی گئی ہے پہلے کو وہ کنٹرول کر دی گیا کیونکہ پتے ہیں اس کے اوپر پڑھا اسے اس کو بلکل ختم کر دیا جب 24 گھنٹے بعد آپ اس خید میں پانی لگاؤ گئے تو جو کیمیکل ہے وہ اس کنڈ کو ایک بار جھٹکا دے گا جی یعنی کہ اس کو دبائے گا آپ موٹی موٹی باشا میں آ کر سمجھو تو وہ اس کنڈ کو دبائے گا سر ایک بار بلکل جیسے جس کو لوجنگ بولتے ہیں یعنی کہ لوڈکا دے گا نیچے کی تر اور وہ جو کورنگ ہوئے گی وہ آپ کی دست سات سے لے کر دست دن کے اندر اندر اور وہ پوری کنگ دوارہ پھر کھڑی ہونی سٹارٹ ہو جی جھٹکا دے گا سر اب میں نے بولا کنگ کی سٹیج ہونی چاہیے 25 سے 30 دن کنگ کی سٹیج بولی میں نے جو سپڑے کرنا آپ سے 25 سے 30 دن کنگ کے اوپر ہی کرنا ہے اب جو راکو جی کے پاس بونے والا جو ایریا جو کوٹن کی بیلٹ کنگ میں پانی لگا دیتے ہیں 15 سے 20 دن کے بیتر بھی پانی لگتا کیونکہ وہ جمیر نے پانی جلدی مانگ جاتی ہیں ایسا ہی ایک جو کوٹن کے ایریا جس کے پاس پانی جلدی مانگ لیتی ہے جمیر تو اگر آپ 20 دن کنگ بھی اس کا سپری ہو جائے گا لیکن جو میں نے بولا جھٹکا دے گا جو کورنگ ہوتی ہے کنگ کی 25 سے 30 دن کے بات جلدی ہونا شٹارٹ ہو تھی کیونکہ اس کو 7 سے 10 دن جو اگر آپ 15 سے 20 دن پر اس کا سپری کروا جھٹکا اس کو بھی دے گا جی کیمیکل ہے اس کی ہی بیٹ ہے کہ اس کو جھٹکا دے گا وہ یعنی کہ اس کو کنگ کو لوجنگ کرے گا جو آپ کی 15 سے 20 دن والی کنگ ہے اس کو کم سے کم 15 دن کھڑے ہونے میں لگیں گے اگر دوسری کو ایک ہفتہ لگ رہا ہے تو آپ کی جو 20 دن والی کنگ ہے سپری اس کے اوپر ہو جائے گا کوئی دکت نہیں ہے جی لیکن اس کو کھڑا ہونے میں جو ٹائم لگے گا نا دبارہ وہ کم سے کم دو ہفتے کا ٹائم چاہیے ہوگا اس لیے بولتے ہیں کہ کم جھٹکا لگے کنگ کو تو وہ 7 دن کے اندر اندر دبارہ کورنگ ہو جائے ایک صحیح ہے انہوں نے بتانا ہے کہ کوشش کی آپ لوگوں کو کیا کوشش کی کہ ایمبریوہ دوائی کا جو استعمال کرنا ہے وہ آپ 25-30 دن کی فصل اگر اپنی کنگ کی ہے پانی نہیں لگایا ہوا ہے تو اس کے دوائی کا اوپیوگ جو آپ نے کرنا ہے 25 دن کی کنگ کی فصل میں دوائی کا استعمال کرنا ہے تو جو اوگا ہوا گولیڈنڈا ہے دوائی جیسے ہی اس پر پڑے گی تو وہ آپ کو ختم ہوتا ٹھیک 24 گھنٹے بعد پانی لگانے کے بعد پانی لگانے کے بعد دبیندر جی بات کر رہے ہیں پانی لگانے کے بعد بھی گولیڈنڈے کا جرمینیشن ہوتا ہے پہلا پانی لگاؤ گے تو نیا گولیڈنڈے کا جماب بھی دیکھنے کو ملے گا تو اگر دوائی کا اوپیوگ آپ نے جو سپری آپ نے کیا پڑا ہوا ہے تو وہ ملے گولیڈنڈے کا جماب اس پر بھی کام کرنا سٹارٹ کر دے گی لیکن ایک دکت ہے جیسے ہی آپ لوگ 25-26 دن کی کنک کی فصل میں اس دوائی کا استعمال کریں گے کنک پر توڑا سا دباؤ پڑے گا زیادہ بھی پڑھ دکتا ہے depend کرتا ہے لیکن 15-20 دن بعد وہ فصل recover کر جائے گی 15-20 دن بعد آج دیکھ سکتے ہیں اس کنک کی فصل پر بھی بہت زیادہ دباؤ پڑا سا لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کنک کی فصل پر کوئی بھی اس کا دوائی کا پڑھاتا وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اتنا سا بات انہوں نے بتایا اب آگے آپ بات کرتے ہیں جہاں تک سر کسی کا کوئی سوال ہو آپ پور سکتے ہیں نہیں تو پھر آگے بڑیں پانی کتنا ڈالنا کتنا ڈالنا پانی جائے 400 سے 200 لٹ سوال ہے ان کا دوسری بار جو جرمی نیشن ہو رہا ابھی میں دیکھ گیا سر وہ UTC پلوت ہے تیسی کے اندر ہی دیکھا ٹھیک ہے سر جب آپ پانی لگاو گے وہ گلی ڈنڈا سو میں سے اگر آپ کو دیکھے گا تو جہاں تیڑے پٹے ہوئی ہے نا جیسے جی پیڈی کی بیلٹ ہے جہاں تیڑے پٹے ہوئی ہے نا جیسے جی پیڈی کی بیلٹ ہے جہاں تیڑے پٹے ہوئی ہے سمجھتے ہیں جمین بیچ میں سپیس چھوٹ جائے گی وہاں سے وہ باہر نکلے گا اب جب سیکنڈ پانی لگا کیونکہ کیمیکل زمین کے اوپر پڑا لیز ہو چکا ہے جب آپ سیکنڈ پانی لگاؤ گے جیسے انہوں نے دوسرا پانی لگانا ہے وہ تب ختم ہوئے گا جی اس کے ساتھ اگر پھر بھی جہاں سپری نہیں گیا کیونکہ یہ کیمیکل آگے نہیں پھیلے گا جہاں کیمیکل گر گیا وہیں رہے گا جی جیسے کورا جن ہے بیسی سیم ہے اسی سیگمنٹ میں ہے جہاں کیمیکل پڑ گیا وہ وہیں رہے گا کہیں جانے والا نہیں ہے سر شیڑ سنگھ جی کا سوال تھا کی میں نے جیسے پتایا کی پچیچ ابی دن کی فصل میں گلیٹنڈا ہے دوائی پڑے گی ختم ہو جائے گا پانی لگے گا دوبارہ سے گلیٹنڈا جمع ہوگا تو مٹی کے مادیم سے دوائی کام کرے گی گلیٹنڈا کچھ حد تک آپ کو ختم ہوتا نظر آئے گا اب ان کا سوال تھا شیڑ سنگھ جی کا دوسرا پانی جیسے لگائیں گے اس کے بعد بھی یا ابھی بھی گلیٹنڈے کا نیا جماعہ دیکھنے کو مل رہا ہے کیا دوائی کام کرے گی تو جو آنسور تھا اس کا آنسور کیا تھا کہ جہاں تریڈ پڑ گئی ہے وہاں سے اگر آپ کو گلیٹنڈا نکلتا وہ نظر آ رہا ہے تو وہاں دوائی کا اثر تھوڑا بہت کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ نیچے سے نکلتا ہے مٹی کا جو لیئر ہے جہاں دوائی ہوئی ہے اس کی نیچے والی لیئر سے نکلتا ہے تو وہاں آپ کو اس کے ریجلٹ نہیں ملیں گے لیکن جہاں تریڈ نہیں پڑی ہوئی ہے وہاں نیا گلیٹنڈا دیکھنے کو مل رہا ہے اور پھر پانی لگے گا تو پانی لگنے کے بعد دوبارہ سے دوائی ایکٹیو ہوگے کام کرے گی اور دوائی کا آپ کو سیکنڈ بلش پر بھی ریجلٹ دیکھنے کو ملے گا صحیح ہے سر اس کا ارزلٹ آپ کو دیکھے گا چاہے جمین کیسی ریتلی پانچ سال ہوگے اس پروڈکٹ کے ٹرائل لگتے ہوئے کوئی دیکھنے چاہے آپ چیکنی مٹی میں کرو ریتلی میں کرو تریڈ پڑے گی جب آپ سیکنڈ پانی لگاؤ گی تو پانی کے وجہ سے وہ تریڈ کور ہوئے گی کیمیکل آپ کا زمین میں پڑا ہے تو سپوز کر لو اگر پانچ دس پرسنٹ ایریا ایسا رہ جاتا ہے کہ جہاں کیمیکل آپ کا پہنچ ہی نہیں پیا وہ تھوڑا بہتا پتوں کے اوپر پڑا ہے جس جہاں جس چیز کے اوپر جس بھی گلی ڈینڈے کے بوٹے یا پودے کے اوپر جو کیمیکل پڑ گیا اگر وہ بچتا ہے وہ آپ کا کئی بار ہوتا ہے کہ ہی گروہ ہونا سٹارٹ ہوئے جہاں کیمیکل پہنچ نہیں پاتا تو وہاں وہ کیمیکل اس کے اوپر وہ جو آپ کا سٹھتا ہے اس سٹھے کو نہیں آنے دے گا جی گلی ڈینڈہ ہاں جی چوڑی پتی والے جتنے بھی گاس ہیں سبھی کے اوپر کام کرتا ہے اور آپ کی جو ایک بریق پتی والی جنگلی جہی ہوتی تھی اب تو چلو کم ہوگی اس کے اوپر بھی کام کرے گا جی گلی ڈینڈے کے ساتھ ساتھ جنگلی جہی اور چوڑی پتی والے جتنے بھی سینجی میں نہ جنگلی پالک باتھو گاجری گاس بغیر ہوگا سبھی کے اوپر کام کرے گا جی کسی چوڑی پتی والا کوئی بھی الگ سے آپ کو سپری نہیں کرنا پڑے گا ہم بریوا ہی اس کو ختم کر دے گا ابھی تک کسی اور فصل کے اوپر ہی کومنڈ ڈینڈیشن نہیں ہے سر اس کی گھیوں کے علاوہ کسی جو پیر نہیں ہے کسی آلو پی اوپر نہیں ہے صرف آپ اس کے اوپر کر سکتے ہیں لیکن ہاں یہ دوائی کی ہوئی ہے اگر اس کے اندر جوار بیجنا چاہے جمیدار ہیں جوار چاہے اگلی نیکسٹ فصل کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں ہے سر چاہے آج آپ نے سپری کر رہا کل کو کنک با کر آپ دوارا چاہے آلو لگاو کچھ مرجی لگاو جرمینیٹ تھل ہوگا کوئی دکھت نہیں ہوگی سر جو لیڈر میں دکھت آتی وہ ویسا کچھ نہیں ہے چاہے آج سپری کر کے صبح آپ کھالی جمین پر سپری کر کے کل کو آپ کوئی بھی الگ سبجی بگراؤ گانا چاہتے ہو سپری کر رہے لیکن ڈریکٹ کسی جیسے آلو گا ہوا ہے اب آپ کے ایریے میں گلیڈنڈا ہوتا ہے آلو میں بھی گلیڈنڈا اس کے اوپر سپری نہیں کرنا سر ابھی تک وہاں ریکومنٹ نہیں کل کو آپ کے آلو کو کوئی نقصان پنچا دے اس کا نہیں ہم کچھ بھی سکتے چلو ابھی تو آپ کو مارکٹ میں ملے گی بھی نہیں نیکس سیجن میں ہی ملے گی لیکن کرنا نہیں ابھی تک کوئی ریکومنڈیشن نہیں اب آپ آگے بڑھتے ہیں اب جو سیکنڈ اس کی کنڈیشن ہے میں نے بولا کی کیمیکل جو سیکنڈ فلش روکے گا کیمیکل جمین میں لیج ہونا چاہیے اب آپ جہاں آگ لگاتے ہیں وہ جمین صاف مل جاتی ہے جہاں آپ نے جیسے وہ گانٹھے بنواتے ہیں وہاں پرالی رہ جاتی ہے تو اگر اس کا سپری اپنے سیکنڈ فلش جو گلیڈنڈا پانی لگنے کے بعد کنٹرول ہوئے گا کیونکہ میں نے بولا کیمیکل جمین میں لیج ہوتا ہے پرالی میں اس کا سپری اگر آپ کروگے ملد نیچے پرالی پڑھی ہے جیسے آپ سوپر سیڈر جیرو ڈرل سے سیدھی بجائی کرتے ہیں وہاں کیا ہوتے ہیں اپنے وہ بچھے وغیرہ نہ کچھ رہے اگر وہ کیمیکل آپ کا جیسے جو گلیڈنڈا پچی سے تیس دن اگر پڑھے گا کیونکہ اس کے اوپر پڑھے گا اب کیمیکل کیا آگے فیلتا نہیں ہے جہاں کیمیکل کو گیر دوگے وہیں پڑھا رہے گا چاہے ایک پوری کی پوری سیسی آپ نکھے کے اوپر کھول کے رکھ دینا وہ وہیں رہے گا آگے نہیں فیلے گا کچھ دوائیاں ہوتے ہیں جو پانی کی وجہ سے آگے فیل جاتی ہیں کچھ پرڈکٹ ہوتے ہیں جو آگے نہیں جاتے کوئی نکھے پہ نہیں اس کو کھولنا اب جو پرالی والی کنڈیشن آپ کے خیر میں پرالی نہیں ہونے چاہیے آپ کا پلوٹ بلکل صاف ہونا چاہیے جیسے یہ پلوٹا ہے 19-20 چل جائے گا لیکن یہ نہیں کہ آپ کے پورے خیر میں بھتھیں وہ کیمیکل پڑھے گا جو سیکنڈ فلش پانی لگنے کے بعد وہ پھر اگے گا کیمیکل تو آپ کا بھتھوں کے اوپر رہ گیا وہ جو سیڈ نکلنا ہے وہ جمین سے باہر نکلے گا تو جو سیکنڈ فلش ہے آپ کا وہ پھر ہوگے گا اس کو نہیں روک پاؤ گے اس لئے جاں تو پہلے روٹا بیٹر سے پوری اس پرالی کو نیچے دبا لو جن کے پرالی اوپر نہیں آنی چاہیے نیچے دب جے کوئی دکھت نہیں ہے پرالی ہے جو وہ اوپر نہیں ہونا چاہیے اگ نہیں تو وہ کیمیکل سارا آپ کا اوپر ہی پڑھا رہے گا وہ نیچے جمین میں لیز ہی نہیں ہو پائے گا تو اس کہے گا جواب ہو پرالی والے گیتوں میں جہاں وہاں اگر دوائی کا استعمال ہوتا ہے تو جو اگا ہوا گلیڈنڈا ہے اس پر دوائی پڑے گی تو دوائی کام کرے گی لیکن جو بتایا کہ دوسرے پانی یا پہلے پانی دینے کے بعد بھی گلیڈنڈے کا جماع ہوتا نہیں تو سویل کے مادیم سے سویل پر مٹی کے اوپر دوائی پڑی نہیں پرالی پر پڑ گئی تو مٹی پر دوائی گئی نہیں تو اس نے کام کیا نہیں تو آپ کو صرف اگے ہوئے گلیڈنڈے پر کام دیکھنے کو ملے گا جو نیا گلیڈنڈا ہے اس کا جماع آپ کو شاید دیکھنے کو مل سکتا یوریا کتنا دن بعد ہے یوریا کا جو استعمال کرنا ہے آپ نے کوئی بھی خرپتوار دوائی کا اگر آپ لوگ استعمال کراتے ہیں کوئی بھی چاہے آپ پینوکسا ڈین کا کر رہے ہیں چاہے سلف و سلچورون کا کر رہے ہیں چاہے وہ ایمبریوہ دوائی کا کرتے ہیں تو کم سے کم خرپتوار ناشی دوائی کا اگر آپ نے استعمال کراتے ہیں تو آپ نے کم سے کم پانچ دن کا اگر گیپ رکھیں گے کیونکہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی آپ نے خرپتوار ناشی دوائی کا استعمال کیا گلیڈنڈے پر یا چوڑی پتی والی خرپتوار پر دوائی نے کام کرنا شٹارٹ کیا اگر اسی وقت پر اپنے اس کو خاد دے دیں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو خاد لگے گی تو آپ کو دوائی کا نیندرن دیکھنے کو نہیں ملے گا اور وہ گلیڈنڈے کا جمعہ آپ کو ہراب پن دوبارہ سے دیکھنے کو ملے گا اس لئے کم سے کم گلیڈنڈے کی یا چوڑی پتی والی خرپتوار دوائی کا استعمال کرتے ہیں تو کم سے کم پانچ دن کا گیپ آپ لوگ رکھیں کوئی بھی خاد کا استعمال کرتے ہیں چاہے یوریا ہو چاہے وہ مائکو رہ جاؤ چاہے وہ تیدری کوئی خاد ہو ٹھیک ہے اور جی کسی دی کچھ پوچھنا ہو سار جہاں تک اب جیسے ہی کئی بار ہوتا کہ اپنے کھیت میں گائیں بینس چلے گی یہ کنڈیشن ہے کہ میں اسے بتا رہا ہوں نورمل لیکن سو میں سے ایک دو پرسنٹ چانس ہوتا ہے کیونکہ ان کے گائیں بینس ہوگی جہاں اپنے کھیت میں وہ نیل گائیں جس کو روز بغیرہ بول دیتے ہیں ان کے پیر ہوتے ہیں نکل لے جی جب آپ پہن سکھ کیونکہ سپری اس کا کرنا سکھے کھیت میں کور سے ایک دن پہل لے جی اب وہ آپ سپری کر کے نکلے بار سپوچ کر لو آپ کے کھیت میں گائیں بینس ہوگی چلی گی اندر تو جہاں کیونکہ اس کا پیر ہوتا وہ نکلہ ہوتا اندر نیچے سے اگر وہاں سے وہ مٹی ہٹ گی سکھے کھیت میں وہ مٹی ہٹ گی کیمیکل ابھی سکھے کھیت میں پانی آپ نے لگانا 24 گھنٹے بعد جی کیونکہ کیمیکل ابھی اوپر پڑا لیج نہیں ہوا جمین وہاں سے مٹی جہاں سے وہ مٹی ہٹ جائے گی اس کے پاؤں سے وہاں گلی ڈنڈا پیدا ہوئے گا جی کیونکہ وہاں سے جو لے رہے اس کی کو کھٹا دیا وہاں سے وہاں گلی ڈنڈا اتپن ہوئے گا اگر وہ گائیں یا بیعث آپ کے 24 گھنٹے پانی لگنے کے بعد اندر انٹر کرتی ہے پھر کوئی دکھت نہیں ہے کیونکہ پانی کیمیکل ابھی جمین میں لیج ہو چکا پھر گلی ڈنڈا اتپن نہیں ہوگا پھر اس کے بعد چاہے پورے کا پورا گام اندر باڑھ دینا کچھ نہیں دکھت ہوتی سوکھے میں مت انٹر ہونے دینا اس کو کرنا کس نوزل سے ہے اس کے لیے جی جو نوزل آپ ہاں ہاں وہ بھوم نوزل ہوتا ہے جو آپ بیس لیٹر جا ٹکی اس کے لیے جو نوزل ہے وہ فلیٹ فین نوزل ہے ایک کٹ نوزل آتی ہے جو آپ نے دیکھی وہ آگے سے مڑی ہوتی ہے اس کو کٹ نوزل ہوتا ہے اس کی جو فلیٹ فین نوزل آپ کو بجار میں 45-50 رپے کی نوزل ملجے گی اس کے آگے لگ جے گی وہ صرف ہوئے کہ سیدھی جائنے کے لیے کیونکہ وہ سیدھی جائے گی آپ کا جو کیمیکل زمین کے اوپر بھی پڑے گا کیونکہ اس کے اوڑے بڑھیں ہوتے ہیں لیکن بیچ میں سپیس رہتا ہے وہ نوزل اسی کے لیے تیار کریں یہ ہر بھی سائڈ کے لیے بیچ میں سپیس نہ رہتا ہے جیسے ابھی کئیوں بول رہے ہیں بھی UPL والے کمپنی والے وہ گوڑے سے آتے ہیں اس کے ساتھ بھی سر اس کا سپری نہیں ہوئے گا کیونکہ اس میں بھی جو نوزل لگا وہ بوم نوزل ہے اس میں بھی سپیس رہتا ہے بیچ میں تو اس کے اوپر بھی ریکومنڈیشن نہیں ہے اس کے اوپر بھی FMC کام کر رہی ہے جو نوزل ہی لگی ہوئی ملے گی اگر آپ نے مارکت میں نوزل لینی ہے تو وہ فلیٹ فین نوزل آپ کو عام جو سپری ٹینک وغیرہ بیچتے ہیں آپ میں سے بھی کوئی بیچتے ہوئیں گے ڈیلر ان کے پاس آپ کو عام سے مل جائے گی سوال جواب کیونکہ بیچنا سر آپ نے ہے اگر آپ نے کچھ بھی چیز رہ گی آپ کے مائنڈ میں لے کر مت جانا پرسنلی بھی ہم سے پوچھ لینا اگر جہاں پوچھنا چاہتے ہیں یہاں بھی پوچھ لو آپ کچھ بھی اپنا مائنڈ جو کلیر کر کے جانا مٹی میں پڑھنا چاہیے سر پرالی نہیں ہونی چاہیے اس میں مٹی چاہے بٹوں والی ہو جیسی مرجی ہو اور جی کسی کا کوئی سوال جواب سر تو میری طرف سے صرف بہتر نہیں تھا باقی سر آپ continue کچھ بھٹی مٹی کا بس دو طریقے سے کام کرتے ہیں ایک جو پتے پر دوائی پڑتی ہے اس کو ایک کام کرنے کا تریقہ ہی ہے دوسرا کام کرنے کا تریقہ ایک مٹی کے ابادیاں سے دوائی کام کرتے ہیں اس لیے ہماری سپارش ہے ہی ہے پچیز چبیز دنوں کی فصل میں آپ لوگ اس دوائی کا اپیوگ کروں اور ٹھیک چویز گھنٹے پاس اس دوائی کا آپ پانی لگاو اور کھیت میں اگر پرالی نہ ہوں تو بہتر طریقے سے دوائی کے آپ کو پرنام دیکھنے کو ملے گی اگر پرالی ہے تو آپ کو صرف ایک ہی طریقہ جو دوائی کے اوپر پتھی کے اوپر دوائی پڑے گی تو آپ کو اتراب ایک ہی طریقہ کام کرنے کا دیکھنے کو ملے گی کوئی ورائیٹی فکس نہیں ہے کوئی سب پر کام کریں اور یہ ہر ایک ورائیٹی ہے اٹھائی تے کیاونکہ ستار تیس چاہتی اور بھی اگر دو تین ورائیٹیاں جو میرے دیکھنے کو ملے گا کنک بیٹ جائے گی لیکن پندرہ دن بعد یہ کنک واپس سے ریکاور کر جائے گی جیسا کہ آپ لوگ آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہے امریوہ دوائی کا استعمال کیا ہوا اور وہ ہے جہاں کوئی بھی دوائی کا استعمال نہیں کیا ہوا اور اس کے پیچھے آپ دے سکتے ہیں جہاں کسان نے دوسری کمپنیوں کی دوائیاں کا استعمال کیا ہوا تو بہت بہت دنیاواد آپ لوگوں نے ٹائم نکالا اور ایف ایم تی کمپنی کی طرف سے آپ کو بہت بہت دنیاواد ملے گا ایف ایم سی کمپنی کی جو یہ امریوہ جو دوائی تھی اس کا ڈیمو پلوٹ جو لگایا گیا تھا اس میں یہ دوائی سفل رہی ہے اور اس نے گلی ڈنڈے کو بلکل سماپت کر دیا ہے کھیت میں بہت بڑی دوائی ہے یہ تو سبھی ساتھیوں کا ہمارا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیاواد جو ہمارے ساتھ نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دوائیں تاکہ جو ہم آپ کو نیا ویڈیو ڈالیں اس کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے تو سبھی ساتھیوں کا بہت بہت دنیاواد جائے جوان جائے کسان ساتھ میں بہت دنیاواد موسیقی